اب اللہ تعالیٰ اور ہدایات اتا فرما رہا ہے البتہ اگلی آیت میں منافقین کا ترضی عمل آئے گا اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت اور امت کے ذمہ داران کے لیے بڑی پیاری ہدایات آ رہی ہیں اشاد ہوا یا ایوہ اللہذین آمنوا لا تکونوا کاللہذین کفروا وقالوا لیخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کان غزن ایمان والا تم اللہوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہوئے اور وہ کہتے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمے یا جہاد میں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے یہ ہیں وہ منافقین جو بڑی سوچ کی اور بصیرت کی باتیں اپنے تہی کر رہے ہیں ہماری مانتے گھر پہ رہتے تو قتل نہ ہوتے اللہ کا تفسرہ لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں ان کی عبادتیں حسرت بن جائیں واللہ یحی و یمین اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے جس کی جہاں تہہ اس کو وہاں آ کر رہے گی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف و سیوفی لائنت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم تھے انتقاض ہو رہا ہے فطری انداز سے کہتے تھے اگر کوئی سمجھتے کہ میدان قتال میں اترے گا قتل ہی ہو جائے گا آئے خالد کو دیکھے خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے نشان موجود ہیں مگر خالد کو بستر پر موت آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر واللہ یحی و یمین اور اللہ زندگی عطا فرماتا اور اللہ موت دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کے برقس اگر تم راہے خدا میں قتل ہو جاؤ شہید ہو جاؤ تو تمہارے لئے کیا ہے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي صَبِیلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ مراد شہید یا ویسے ہی تم انتقال کر جاؤ لَمَّا غُفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اللہ کی جانس سے مغفرت اور رحمت یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں دنیا کی مال و دولت کے مقابلے میں اللہ کی مغفرت کا ملنا اللہ کی رحمت کا ملنا یہ زیادہ بڑی بات ہے زیادہ قیمتی بات ہے زیادہ بڑی دولت ہے کن کے لئے راہِ خدا میں قتل یعنی شہید ہو جائیں یا راہِ خدا میں لگے رہے اس کے دین کی محنت کے لئے لگے رہے اللہ کی مغفرت و رحمت سب سے بڑھ کر ان کے لئے دولت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے وَلَئِ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَيْلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مر گئے یا تم قتل کر دیئے گے مراشحین تو یقینا اللہ تعالیٰ ہی کے طرف تم جمع کیے جاؤ گے معاف کیجئے گا اگلی آیت کریمہ میں نبی مکرم علیہ السلام سے خطاب اور آپ علیہ السلام کے ذریعے عمراء کے لئے قائدین کے لئے اجتماعیتوں کے ذمہ داران کے لئے بہت قیمتی ہدایات آ رہی ہیں پس منظر اہد کا ذہن میں رکھیے گا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے نرم دل ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ اگر بالفرض آپ سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ کب کے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نرمی شفقت اس نے اس جماعت کو جوڑے رکھا ہے رزاکاروں کی جماعت ہے نا کوئی مال و دولت تو کمانے نہیں آئیں اللہ کو پانے کے لئے آئیں آخرت کو پانے کے لئے آئیں تو رزاکاروں کی جماعت کو جوڑے رکھنے کے لئے نرمی شفقت توجہ کا معاملہ سرپرسی کا معاملہ یہ بہت قیمتی ہے یہ حضور علیہ السلام کی تو شان بیان ہو گئی آج میں ہم آپ غور کریں جہاں جہاں ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں بالقصوص دینی جماعتوں میں لوگوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں کئی ان کے طرز عمل سے اور ان کے بلے اخلاق کی وجہ سے خدا نہ خواستہ لوگ متنفر ہو کر بھاگ تو نہیں جاتے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے نرمی کے رویے کی توجہ دلائی گئی ہے فرمایا فعفو عنہم مستغفر لہم وشاورہم فی الامر پس اے نبی علیہ السلام آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لئے بخشش مانگے استغفار کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کریں اللہ اکبر ارے بھائی خطا ہو گئی ہے تو خطا جس نے کی اس کو استغفار کرنا چاہیے نہیں آپ استغفار کریں اور آپ معاف کر دیں کتنا بڑا معاملہ وہ جو درے پر بات نہیں مانی گئی اتنے صحابہ شہید ہو گئے حضور کا خون اتھر بہ گیا ما فرما دیجئے اللہ اکبر استغفار کیجئے کیوں ارے بھائی خطا تو انہوں نے کی ہے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے حضور تو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں خطاوں سے پاک ہیں آج کوئی امیر کوئی ذمہ دار ہوگا نیچے والے غلطی کریں کہ تو کچھ رہ سکتا ہے نا دل میں جب ہم استغفار کرتے کسی کے لئے دعا کرتے کسی کے لئے تو دل میں سے محل نکل جاتا ہے ہمارے لئے اور ان سے کاموں میں مشورہ لیں مشورہ لیں حضور کو تو مشوری کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر حضور پر تو وہی آ رہی ہے پرائرہ صلی اللہ رہنمائی فرما رہا ہے یہ شہ لوگوں کا دل جیتی ہے اور جماعت کو مضبوط کرتی ہے اللہ اکبر مشاورہ دیں گے لوگ فیصلہ حضور کریں گے جو امیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آج امت کے لئے رہنمائی مشورہ دینے والے مشورہ دے اور اس کے بعد فارغ فیصلہ امیر نے کرنا جو ذمہ داری پر ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں مراد فیصلہ کرنے کسی کام کا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّرِينَ بے شک اللہ توقل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس کے بعد یہ آیت بہت اہم ہے اللہ کی مدد ہو تو کیا ہوگا نہ ہو تو کیا ہوگا فرمایا اِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَارِبَ لَكُم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِينَ اور اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے وہ اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کریں بہت اہم بات آ رہی ہے اللہ مدد فرمائے کوئی غالب نہیں آئے گا آج ہم غالبیں مغلوب ہیں مغلوب ہیں نا وجہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں اللہ کی مدد کیا ہے آل عمران 52 میں پڑھا تھا پیغمبر کا ساتھ دینا یہی بات سورہ محمد میں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آیت نبر 7 میں یہی بات پڑھیں گے سورہ صف کی آیت نبر 14 میں سورہ محمد میں بھی ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ صف کی آیت نبر 14 میں بھی اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کی دین کی مدد کرنا وہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی تو یہاں اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ مدد فرمائے گا تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا آج مغلوب کیوں ہیں آج اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں نہیں وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تو وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے دین ترجیحات میں نہیں ہے اللہ کی مدد شامل حال نہیں در و در کی ٹھوکریں کھا رہے مسائل ہمارے بڑھ رہے حل ہو کر نہیں دے رہے اللہ کہہ رہے وہ مدد فرمائے کوئی غالب نہیں آئے گا وہ ہاتھ ہٹالے اس کے بعد بتاؤ کون ہے لیے تمہاری مدد کرے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اگلی آیت کا ایک بس منظر ہے بعض منافقین نے نبی علیہ السلام پر مالِ غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے معادلہ انظام تراشی کی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَيَّغُلْ کسی نبی کے شائع نشان نہیں کہ وہ کسی شائع کو چھپائے وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو چھپائے گا بالفرص وہ اپنی چھپائی ہوئی شائع قیامت کے دن لائے گا ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر پورا پورا پائے گا ہر شخص وہ جو اس نے کمائی کی اس کا بدلہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا حضور تو شفیق ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے صادق اور امین ہیں یہ منافقین کا خوب سے باطن ہے کہ معادلہ حضور پر نظام تراشی وہ کر رہے تھے اَفَمَنِتْ تَبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَمْ بَاءَ بِسَخَتِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ تو کیا جس نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی یعنی اس کے حصول کی اس کی معنی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹا کیا جواب ہوگا بالکل نہیں ایک سے اللہ راضی تو وہ جنت پائے گا ایک سے اللہ ناراض وہ جہنم میں جائے گا دونوں برابر تو نہیں کیا خیال ہے اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نا ماننے والے برابر ہو سکتے نہیں نمازی و بے نمازی برابر ہو سکتے نہیں پردہ کرنے والی عورت و بے پردہ عورت برابر ہو سکتی نہیں حرام کا ماننے والا حلال کا ماننے والا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے نا سمپل سی بات ہے اللہ یہ سمپل بات ہمیں سمجھا دے فرمایا کہ تو جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کے حصول کی کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِئِ اسَلْمَصِير اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے اللہمَا اَجِرْنَا مِنَمْ نَارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذا سے معفوظ فرماؤ هُمْ دَرَجَاتُنْ عِنْدَ اللَّهُ ان کے مختلف درجیں اللہ کے ہاں جیسے جنت والوں کے درجیں بہت سارے ہیں جہنم والوں کے بھی درجات یا درکات ہوں گے ایک اور مقام پر ذکر آتا ہے ان کی بھی کیفیات اور گریڈز مختلف ہوں گے عذابوں کے اعتبار سے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت امبر 164 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائز پہلے دو مرتبہ آ چکے البقرہ آیت 129 اور البقرہ آیت 151 میں یہاں تیسری مرتبہ اور پھر بعد میں 28 پارے میں سور جمعہ آیت دو میں پڑھیں گے یہ بنیادی فرائز یہ حضور کا بنیادی طریقہ کار ہے یہ بدر میں 313 جو کھڑے ہوئے یہ تیار کیسے ہوئے مکی دور میں تیار ہوئے قرآن پاک کے ذریعے سے انقلابی جماعت کیسے تیار ہوئی قرآن کے ذریعے صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی وہ کیا چار فرائزیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اللہ کے انعامات بہت سارے مگر اس کا خاص ذکر اللہ فرما رہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ان کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ رَسُولُ ان پر اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب انہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی تلاوت قرآن سے تذکیہ قرآن کے احکام کی وضات قرآن کی حکمت سکھانا قرآن قرآن اتارا گیا سینوں میں ایمان کی دولت پیدا کی گئی اللہ والے پروڈیوس وے جماعت انقلابی تیار ہوئی قرآن کے ذریعے آج بھی اگر امت میں انقلاب برپا کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے کرنا ہوگا وَإِمْ كَانُ مِن قَبْلُ لَفِيْ وَلَا لِمُبِينَ اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے قرآن پاک آیا اور صاحبِ قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت ملی ہے اللہ ہم سب کو سراتِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت تو یقین ہے تم اس سے دگنی انہیں پہنچا چکے تھے قُلْ تُمْ أَنَّا حَادَا تم کہتے ہوگی کہاں سے آئی یہ جو بات آئی ایک نقصان ہو گیا مسلمانوں کا اللہ توجہ دلا رہا ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ آپ فرما دیجئے وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے وہ جو خطا کا معاملہ ہو گیا توجہ دلائی جا رہی ہے اِمْنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو تمہیں تکلیب پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ النَّافَقُوا اور تاکہ اللہ ظاہر کر دیں ان کو جنہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کیا یہ حکمت پھر آگئی کھڑے 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 کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ بدلتے حالات میں آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے کچھ کو شہادت مل رہی ہے اللہ اکبر اور یہ کھڑے 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 کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ منافقین علیدہ ہو رہے ہیں سچے ایمان والے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ اور ان سے کہا گیا تھا منافقین سے آؤ قاتلو فی سبیل اللہ او ادفعو اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع ہی کرلو دفینس تو کرلو کم سے کم دفاع تو کرلو قالو انہوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے اُس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت دعویٰ تھا کلمہ تو پڑھتا تھا نا منافق دعویٰ تھا نبی علیہ السلام کو ماننے کا مگر ساتھ نہیں دے رہا میدانِ اہد میں نہیں آرہا کونے خدرے میں بیٹھا رہا ہے گھر میں مزے کر رہا ہے کہاں کا ایمان بھڑکی ہماری ارے جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے نا نا یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ ان کا ہے اور یہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو ان کا نفاق کھل کر واضح ہو گیا آگے ارشاد ہوا وہ اپنے مو سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں دل میں کچھ زمان پر کچھ ہے یہی نفاق ہے واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ خوب جاننے والے وہ جو وہ چھپاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے پھر اللہ کا تفسرہ قل فدرع عن انفسکم الموت انکم تم صادقین آپ فرما دیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو تمہارے اختیار تھوڑی زندگی موت کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالی کا اب بتایا جا رہا ہے شہداء کی فضیلت کے بارے میں شہداء کی فضیلت سورة البقرہ آیت ون ففٹی فور میں ہم پڑھ چکے ہمیشہ کی زندگی اور یہاں ان کی رزق عطا کی جانے کا بیان اور جانے والے پیچھے والے ایمان والوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ کل کی بات اس قرآن میں آج ہمیں بتا رہا ہے شہداء کی فضیلت وَلَا تَحْسَبَمْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز تم مردہ مسمجھنا بل احیاءن عمد ربہم يرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے البقرہ ون ففٹی فور وَلَا كِلَّا تَشْعُنُوا تم سمجھ نہیں سکتے مگر اللہ حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے اور رزق عطا فرما رہا ہے آگے فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش ہو رہے ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا وَيَسْتَ بِشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو ابھی انہیں ملے نہیں ان کے پیچھے ہیں اللہ اکبر ایمان والوں میں سے جو شہادت کا ردبہ پا گئے ہیں وہ تو چلے گئے آگے ادھر جا کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ پیچھے ہمارے بھائی میدان میں لگے ہوں گے حق کے لئے لگے ہوں گے باطل سے ٹکرہ رہے ہوں گے کل انہیں بھی شہادت اگر ملے گی تو یہ مزے ان کو بھی اثر آئیں گے ادھر جانے والا پیچھے والوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اللہ اکبر ایمان کیا پیارہ رشتہ ہے اور ایمان کا رشتہ کتنا ہمیشہ رہنے والا ہے اور جاری رہنے والا ہے ادھر جانے والا ادھر والے مومن بھائی کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ خوفن علیہم کیا خوشیاں منا رہے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے اور یہ کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے عجر کو زائع نہیں فرماتا یہ یقین اللہ ہم سب کو عطا فرما دے آج جو محنت ہے روزے کی ہو تراوی کی ہو قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی ہو دعوت دین کے لیے ہو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو دین کی سربلندی کے لیے ہو اللہ بندہ مومن جو ایمان پر ہے اخلاص پر ہے اس کی محنت کو زائع نہیں کرے گا